اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم فنکشنز کو انڈرسرینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جازٹ میں فنکشنز کیسے لکھے جاتے ہیں تو ہم جازٹ کو نورملی فنکشن اورینٹی پروگرامنگ لینگویج بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو کور ہے وہ ایک فنکشن ہے بسیکلی اور ہم کہہ سکتے ہیں ایزیلی کہ ہر چیز جازٹ میں ایک فنکشن ہے سو سنٹیکس کیا ہے فنکشن لکھنے کا آپ فنکشن کا کی ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ فنکشن کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر sum اور آپ نے اگر فنکشن کو پیرامیٹر پاس کرنے ہو تو آپ جسٹ ان ویریبلز کے نام دیتے ہیں ویر کا کی ورڈ استعمال نہیں کرتے اور اس کے بعد آپ فنکشن کی باڈی لکھتے ہیں اگین کیس سنسٹیف ہے فنکشن کا نام جو بھی رکھیں گے وہ ہی استعمال کرنا پڑے گا یہ کی ورڈ پہلے استعمال کرنا پڑے گا فنکشن کا رٹن ٹائپ نہیں دیں گے سو فنکشن رائٹنگ is quite different than other languages اب اس فنکشن کے اندر آکے اگر آپ فنکشن سے کوئی چیز رٹن کریں گے تو وہ چیز رٹن ہو جائے گی وہ ہو سکتا ہے کہ فنکشن ایک دفعہ string رٹن کرے ایک دفعہ integer رٹن کرے it doesn't matter فنکشن کچھ بھی رٹن کر سکتا ہے کیونکہ رٹن ٹائپ منشن نہیں کیا آپ نے اگر فنکشن کچھ رٹن نہیں کر رہا تو فنکشن بسیکلی undefائنڈ رٹن کر رہا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ فنکشن سے کچھ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ ہی undefائنڈ تو نہیں آرہی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا جواسکپ میں اس simple example کو پہلے تیسٹ کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں simply where c is equal to a plus b اور یہاں پہ میں کہتا ہوں رٹن کر دو c کو اور بعد میں فنکشن کے باہر آکے میں اسے کال کر لیتا ہوں اور اسے پیرامیٹر پاس کرتا ہوں 10,15 اور جو اس کا رزلٹ آتا ہے اس کو میں کہیں دی میں رکھ لیتا ہوں اور کہتا ہوں console.log کر دو دی کو جو بھی رزلٹ آیا ہے اس کو پیج کو ریفرش کرتے ہیں پہلے کلین کرتے ہیں ریفرش کرتے ہیں تو you can see that 25 میرے پاس یہاں پہ رزلٹ پرنٹ ہو گیا ہے تو یہ simple calling کا mechanism جیسے باقی لنگجز میں ویسے ہی ہے اور اگر میں یہ c یہاں سے رٹن نہ کروں تو مجھے کوئی error نہیں آئے گا لیکن d کے اندر undefined آجائے گا we can check this میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں اب سم کا فنکشن کال کریں گے تو کچھ رٹن نہیں ہو رہا تو اس کی رٹن ویلیو undefined ہوگی اور اگر آپ میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں سکرین پہ جا کے کلین کر کے ریفرش کرتا ہوں تو you can see that کے رزلٹ میرا c میں undefined آیا ہے یہاں پہ d کے اندر جاتے ہیں جاس کے میں فنکشن اوورلوڈنگ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نام کے دو فنکشن نہیں لکھ سکتے لیکن اگر ہمیں یہ کرنا ہو کہ ہم نے different parameters کو دیکھنا ہو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک function میں آؤ جو تین parameter لیتا ہو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے call کر سکوں دو parameter کے ساتھ بھی call کر سکوں اور اگر میں چاہوں تو میں تین parameter کے ساتھ بھی call کر سکوں اس طرح کر کے so normally اگر اوورلوڈنگ exist نہیں کرتی تو اب ہم کیا کریں گے so it's very straightforward اگر آپ تین parameter پاس کریں گے تو تینوں کو values مل جائیں گی اگر آپ دو parameter پاس کریں گے تو دو کو values مل جائیں گی third میں undefined چلا جائے گا اس طرح اگر میں کوئی parameter پاس نہیں کرتا خالی call کر تو تب بھی مجھے کوئی error نہیں آئے گا بلکہ تینوں کے اندر undefined چلا جائے گا تو آپ اس طرح اوورلوڈنگ کو achieve کر سکتے ہیں اب ہم چھوٹی سی example دیکھتے ہیں کیوکلی کہ میں ایک function لکھنا چاہتا ہوں میری requirement یہ ہے کہ وہ function میں جتنے مردی parameter پاس کروں مجھے وہ ان function ان parameters کا sum return کر دے اب مجھے جو parameters ہیں وہ unlimited ہو سکتے ہیں so اس کو میں کیسے کروں گا میں parameter define تو نہیں کر پاؤں گا because مجھے پتا نہیں ہے کتنے parameter آنے ہیں تو اس کے لئے approach کیا available ہے کہ ہر function کے اندر آپ کے پاس ایک arguments کا variable ہوتا ہے یہ array like structure ہے جو کہ تمام arguments کو contain کر رہا ہوتا ہے جو اس function کو آپ پاس کریں گے اگر آپ ایک parameter پاس کریں گے تو arguments کی length 1 ہوگی اور 0 index پہلا parameter مل جائے گا and so on تو میں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام parameters کو جتنے parameter پاس کریں گے ان کو sum compute کر سکتا ہوں so for example دیکھتے ہیں syntax quickly میں کہتا ہوں ایک loop چلاو a0 a less than arguments.length semi colon a plus plus اب جتنے بھی arguments کی length ہوگی اتنے دفعہ یہ loop چلے گی اور میں یہاں پہ ایک variable لے لیتا ہوں where s is equal to 0 اور میں کہتا ہوں کہ اس s میں جمع کر دو arguments جو بھی آیا ہے اس کی value کو جمع کر کے رکھتے جاؤ تو first time s 0 ہوگا تو پہلے والے argument کی value پکڑیں گے جمع کریں گے s میں رکھوائیں گے پھر اوپر loop جائے گی اگلا argument پکڑیں گے تو ہمارے پاس سارے numbers کا sum نکل آئے گا اور آخر میں ہم s کو return کروا دیتے ہیں so let's call it ہم کہتے ہیں where d is equal to sum 20,30 and console.log d کو ہم print کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں same d کے اندر sum کر دیں اور 30,40 رکھ دیں 50 رکھ دیں اور اس کے sum کو print کر دیں console.log کر دیں اور یہاں بھی ہم کہتے ہیں d کو print کر دیں so اگر تو یہ logic ٹھیک ہے پہلے case میں 50 result آنا چاہیے دوسرے case میں 80,120 result آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو refresh کرتے ہیں تو we can see that 50 اور 120 ہمارا function چل رہا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ function create کیا ہے sum کا اس کو ہم بولیں گے کہ ہمارے پاس named function ہے نام نہیں دیا تو یہ ہمارا named function بن جائے گا یہ اس طرح ہے جیسے میں خالی 10 لکھ دوں تو 10 تو کسی کام کا نہیں ہے جب تک میں 10 کسی variable کو assign نہ کروں اسی طرح جو named function ہوتا ہے اگر آپ اسے کسی چیز کو assign نہیں کریں گے یا اسے capture کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا تو normally آپ function کو یہ اسے console پہ lock کر دیتا ہے اس value کو یہ میں نے function بنائیا ہے اب میں اسے call کرنے کی try کرتا ہوں میں کہتا ہوں f call کرو testing testing ایک دفعہ call ایسے کرتا ہوں پھر میں کہتا ہوں f call کرو اور اس کے اندر true pass کردو پھر کہتا ہوں f call کرو اور اس کے اندر آپ simply new date pass کردو ایک date object پھر دو اس کے اندر so see کہ ہمیں یہ کیا return کرتا ہے اس کو میں save کیا اور یہاں پھر میں جا کے page کو clean کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں تو we can see that کہ یہ تین parameter جو میں نے f کو پھر تیسٹنگ testing true اور آخر میں نے نیو date پھر اس نے مجھے پھر ایک فنکشن لکھتا ہوں یہاں پہ اور میں کہتا ہوں کہ میرا فنکشن ہے main function اور میں کہتا ہوں کہ اس function کا کام یہ ہے کہ اس نے مجھے کوئی function return کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ parameter لے لیتا ہوں c کا اور میں کہ if c is equal to one تو آپ نے مجھے پہ یہاں پہ میں نے یہ کہا کہ ادھر function بغیر کسی چیز کو assign کی direct میں نے function کو return کروا دیا تو یہاں پہ اس variable کے case میں function return value ایک function ہے اس طرح میں آگے condition لگاتا ہوں کہ c value to ہے تو بسیقلی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اور function return کنفیوز نہیں ہونا کہ function کو کیسے return کروا رہے ہیں console dot log اور یہاں پہ کہتا ہوں value is to so یہ میری functions ہیں جن کو میں call کر رہا ہوں یہاں سے میں بنا رہا ہوں میں main call کرتا ہوں باہر سے کہیں سے ایک variable لیتا ہوں f main call کرتا ہوں اسے one pass کرتا ہوں اور بعد میں f call کرتا ہوں کہتا ہوں بتاؤ کہ f call کرنے سے کیا result آتا ہے اور اس کو print کر دیتا ہوں screen پہ اس رہنگ کر کے result is اور میں r کو print کر دیتا ہوں so میں function call کیا اس کے اندر میں کوئی input لی تھی اس input کی base میں کوئی function return کرنا جیس میں نے یہ return کی ہے اور میں نے اس value کو store کر لیا اور پھر میں اس function کو because it is function سے call بھی کر سکتا ہوں لیکن جو ہم نے call کی ہے تو basically اس نے statement یا statement print کی ہوگی اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپر value is one because آپ نے one والا function call کیا تھا so function is just like value or object جس کو آپ کسی function pass کر سکتے ہیں ورہا سے return کر سکتے ہیں ورائیبل میں hold کر سکتے ہیں سو وہ اس کو back end پہ point کر رہا ہوگا تو in short اگر example understand کر نہیں ہو تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک memory area ہے جس ہیپ کہتے ہیں ایک stack ہے تو میں نے function منایا تھا sum کا تو sum ہے وہ ورائیبل ہے اس طرح کر کے اور actual function کا object ہے وہ کو point کر رہا اور میں اپنے code کے اندر کہیں پر بھی جا کے یہ لکھتا ہوں syntax کہ میں ایک function sum بنایا اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ where f is equal to sum میں نے ریکٹس نہیں لگائیں نوٹ کریں میں نے simple sum کو f کو assign کر دیا تو میں نے کیا کیا ہے میں جو یہ function تھا یہ call کر رہا ہوں so it may be little confusing because دوسری language میں straight forward نہیں ہے لیکن it's very very important concept آگے جا کے development میں یہ بہت ضروری concept ہے i hope so basic چیزیں understand کی ہوں گی آپ لوگوں نے ایک last comment دے دوں کہ جس طرح ٹائپ ہے basically capital function ہے so ایک hint یاد رکھئے گا point کو کہیں کام آئے گا thank you